ہلو ویورز مائی نمیز روحین اینڈ یو آر وچنگ ڈرل ڈولی ہندی نیوز تو گائز آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈرل ڈولی سے جوڑی کچھ بڑی اپ ڈیٹ جہاں ہم بات کرنے والے ہیں شاون مائیکل کی واپسی کو لے کر ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں اس کے علاوہ بات کریں گے جیتنے کے بارے میں بھی اور ساتھ میں بات کریں گے ایمبروز کے ریٹن ڈیٹ کے بارے میں تو دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں بات کریں سب سے پہلے ہارڈ بیٹ شاون مائیکل کی واپسی کو لے کر ایک اپ ڈیٹ کے بارے میں لازم میں شاون مائیکل ڈولی رنگ کے اندر کمپیٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے وہ تھا دو ہزار دس میں اور امیس تھا دفینہ منڈر ٹیکر کی ایک انشوری تھا ریسل میں نے دو ہزار دس جہاں پر ایک سٹریک ورسیس کریئر شاون مائیکل ہارت میں نظر آتے تو انہیں ڈول ڈولی سے فورس ورے ریٹائرمنٹ لینا بڑتا اور یہاں پر جیت ہوئے ہمیں شاون مائیکل ڈول ڈولی سے ریٹائرمنٹ لیتے ہوئے نظر ہیں لیکن جب لاس ٹیم ابھی انٹریو میں پر ٹرپل اے سے پوچھا کہ کیا لگتا ہے شاون مائیکل ایک اور ڈول ڈول میں اپنا لڑیں گے یا فر نہیں تو ٹرپل اے سے یہ تھا کہ یہ بڑھی ہوگا کہ شاون مائیکل سے پچھے کیا وہ ایک اور مائیکل لڈنا چاہتے ہیں نہیں لیکن ہاں میچ ہوں گا کہ شاون مائیکل واپس ہی ہیں ڈول ڈول میں اور وہ اپنا ایک ریٹائرمنٹ مائیکل تو یعنی کہ شاون مائیکل شاید ہمیں ڈول ڈول میں واپسے کرتے ہیں نظر آتے ہیں اس کے اپنار شاہیں گے ڈی ہارڈ بریک کے ڈی کا بہت دوسری اپلوٹ کی جو لیڈ ہے الائس کے انٹر کانٹینٹل چیمپشیپ جیتنے کے بارے میں ہمیں انٹر کانٹینٹل چیمپشیپ میں دن کا مناقش جو کہ ہوگا سیس فریقنگ رولنس ورسیز الائس کی بیجاری میچ انٹر کانٹینٹل ٹائٹل کے لیے ہونے والے اور یہاں پر یہ کہنے ہمیں الائس انٹر کانٹینٹل چیمپشیپ جیتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں لیکن جیدہ چانس سیتھ رولنس کی ہیں کہ وہ اپنے ریٹین کریں آئی سی ٹائٹل لیکن ریومرس کا یہ کہنا ہے شاید ہمیں اس میچ کی بیچ میں انٹر کانٹینٹل چیمپشیپ جیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جس کے قرآن ہمیں ادائیس انٹر کانٹینٹل چیمپشیپ بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وہیں بات کریں ہم لاسٹ اور فائنل اپ ڈیٹ کی جو لیٹڈ ہے ڈین ایمبرس کی واپسی کے اپ ڈیٹ کے وارے میں ڈین ایمبرس انجری ہی کر رہے ہیں ہمیں کافی ٹائم سے کمپیٹ کرتے ہوئے نئی نظر ہیں لیکن جو نوی ریپورٹس آئی ہونکا یہ کہنا ہے کہ جس دن سمر سلام ہے اس دن ہمیں ایمبرس کی واپسی پی بیو میں دیکھنے کے لئے ملے گی اور اس کے بعد وہ اٹیک کریں گے اپنے ہی شیلڈ ویڈر سیتھ رولنس یا پھر روما ریمز پر اگر انٹر کانٹینٹل چیمپن سیتھ رولنس اپنی ٹائٹل کو ریٹین کر لیتے ہیں منین در بینک پی بیو میں بھی اور سمر سلام تک وہ انٹر کانٹینٹل چیمپن بنے راتے ہیں تو ڈین ایمبرس اٹیک کرنے والے سیتھ رولنس پر جس کے بعد ہمیں سیتھ رولنس کے بیچ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ اٹیک کریں گے نوے یونیورسل چیمپن پر جو کہ ہوں گے شاید اس ٹام روما رینز کیونکہ رومرز کے حساب سے ہمیں رومرز سے براک کے بیچ ایک ملے گا جو کہ ہوا سمر سلام 2018 میں دیکھنا ہی ہوگا واپسی کرنے کے بعد ایمبرس ایسا ہیلڈ ٹاناتے یا پھر وہ جوائن کرتے ہیں فیل سے دس شیلڈ گو تو بس کہ آج کے ویڈے ہی تک ای ہوپ آپ کو ویڈے اچھی لگے ہوگا تلائی ضرور کر دینا کمنٹ کری ہوتا نہ آپ دیکھنا چاہیں گے دین ایمبرس کو یونیورسل ٹائٹل پچھر میں یا پھر نہیں اور اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکر کرنے کے ساتھ اس بیلے ایکن کو ہی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر اسی طرح کی ڈوڈوڈو بلکی نیوز ریومر اپ ڈیٹس ڈیزلٹس کار پڈیشن اور انٹریسنگ باتیں جاننے کو ملتے نہیں سے see you guys in my next video